ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولیوڈ فلم انڈرسی سے جوڑی ایک اور میڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ایورس کی خدمت میں حاضر ہو ہوں اور فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ کے نیو کمیڈین ایکٹر وارون شرما کا کمپلیٹ ووکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں وارون شرما چار فروری انیس سو نوے وہ جہلینڈر پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہ بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ان کمیڈین ایکٹر پہچانے جاتے ہیں اور انہوں نے بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہونے والی مووی فکرے سے کیا جن میں ان کے کریکٹر چوچے کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور اس کے بعد ان کے یہ کریکٹر اتنا فیمیس ہوا کہ انہوں نے کچھ موویز کرنے کے ملیے ملی جس میں انہوں نے بہت اچھی کومیڈی کا مظاہرہ کیا ایز ان ایکٹر وارون شرما کی کہا جاتا ہے کہ فلم فبرے ان کی ڈیبیو مووی ہے لیکن انہوں نے دو ہزار نو میں ریلیز ہونے والی سلمان خان اجے دیوکن سٹار آر مووی لنڈن ڈریم میں بھی ایک چھوٹا سا کریکٹر نبایا تھا اور ان کا کریکٹر صرف اتنا ساتھ تھا کہ جو گھوڑے پر دھولا بیٹھا ہوتا ہے وہ وارون شرما ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کریکٹر انہوں نے دو ہزار نو میں انہوں نے نبایا تھا اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ سے ان کی فلم آئی فگرے جس میں ان کا کریکٹر چچپ بہت فیمیس ہوا اگر ہم وارون شرما کی کریئر بیس موویز کی بات کریں تو فگرے کے علاوہ کس کس کو پیار کروں دل والے فگرے ریٹنز اور اس کے علاوہ دو ہزار انیس میں ریلیز ہونے والی مووی چھ چورے ان کی کریئر بیس موویز میں شامل ہیں تو ایور آج کی سوڈیو میں ہم وارون شرما کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے چینل کے بہت سے ویور کی ویش پر یہ ویڈیو بن رہی ہے ان کے نام مینچن اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈیلی تین سو چار سو میسیجز آتے ہیں تو ان کو ان میں ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے تو جن جن دوستوں نے اس ویڈیو کی فرمائش کی تھی تو یہ ویڈیو انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی کوشش بھی آپی ورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرمائش شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو وارن شرما کی بولی ووڈ فلم انڈلس میں ایز این ایکٹر ڈیبیو موی کا نام ہے فکرے اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا مگ دیت سنگھ لامبانے اور فلم کی ریتاس میں شامل تھے پلگٹ سمراٹ علی زفار منوت سنگھ وارن شرما ریچے چڑھا وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم چودہ جون دو ہزار تیرہ کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا 19 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 36 کروڑ 50 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 49 کروڑ 1 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فکرے ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو آگست دو ہزار تیرہ کو ریلیز ہونے والی مووی ربا میں کیا کروں اس لنے کو ڈاریک یہ تھا امرت ساکر چوبڑا نے اور ان کی لیڈ کاسپ میں آکات چوبڑا فلم کا بجٹ تھا 11 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 1 کروڑ 5 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 1 کروڑ 44 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ربا میں کیا کروں ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی ستہ اس ستمبر دو ہزار تیرہ کو ریلیز ہونے والی مووی وارنی فلم کو ڈاریک کے دک گرمیت سنگھ نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے سنتوش برمولا سوزانہ اور ورن شرما شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 10 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 2 کروڑ 53 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 3 کروڑ 45 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے وارننگ ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی 18 جولے 2014 کرلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی یاراندہ کیچپ اس فلم میں بھی ورن شرما نے ایک کریکٹر نبھایا تھا لیکن اس فلم کے باکس آویس کلیکشن اور ریزلٹ مجھے کہیں سے بھی نہیں مل پائے 23 جنوری 2015 کرلیز ہونے والی مووی ڈولی کی ڈولی اس فلم کو ڈاری کیدہ آدھی شیخ دوگرانے آف انڈیلی لیڈکاس میں سونم کپور، پلکٹ، سمرات، زیشان، آئیوب، منیو جوشی، راجکمار، راو اور ورن شرما شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 21 کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں 19 کروڑ 26 لیڈکس کے کلیکشن کی اور اس فلم کے ورن شرما میں 31 کروڑ 84 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے ڈولی کی ڈولی ایک فلاو فلم کرا بھی گئی تھی جولائی 2015 میں ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی انگر ایج اس فلم میں بھی ورن شرما نے سکیمیو پینس دیئے تھے 25 ستمبر 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی کس کس کو پیار کروں اس فلم کو ڈارکیا تھا عباس مستان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ٹی وی کے مشہور کومیڈین کپل شرما عرباس خان اور ان کا ساتھ دیا تھا ورن شرما نے فلم کا ویڈر تھا 16 کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں 42 کروڑ 12 لیڈکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں 71 کروڑ 60 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے کس کس کو پیار کروں یہ سپر ہٹ فلم قرار دی گئی 18 دسمبر 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی دل والے اس فلم کو ڈارکیا تھا رویٹ شیٹی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے شارو خان، کاجول، ورن دون، کریٹی سینن اور اس کے علاوہ جونی لیور اور ورن شرما بھی اس فلم کا حصہ تھے فلم کا ویڈر تھا 100 کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں 148 کروڑ 72 لیڈکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن سے 376 کروڑ 85 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے دل والے ایک سی میں ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 9 جون 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی رابطہ اس فلم کو ڈارکیا تھا دینیش، ویجین نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سشان سنگھ، راچپوت، کریٹی سینن، جیم سرب اور ورن شرما اور اس فلم کا ایر تھا 47 کروڑ انڈیے میں سوڑ میں 25 کروڑ 67 لیڈکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن ہوئے 39 کروڑ 5 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے رابطہ ایک ڈیزاستر فلم کرا دی گئی 8 دسمبر 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی فکرے ریٹنز اس فلم کو بھی ڈارکیا تھا امریک دیپ سنگھ، لام بانے اور فلم کی لیڈکاس میں شامل تھے پلکیٹ سمرار، منتوچ سنگھ، علی فضل، ورن شرما اور ویچا چڈڈا اس فلم کا حصہ تھے فلم کا ویڈ تار 29 کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں 80 کروڑ 32 لیڈکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بارٹ کلیکشن میں 112 کروڑ 95 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے فگرے ریٹنز ایک سوپر ہٹ فلم کرا دھائی تھی بھار اکتوبہ 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی فرائیڈے اس فلم کو ڈارکیا تھا ابھی شیخ ڈوگرے نے اور فلم کی لیڈ کاس میں گووگلڈا، ورن شرما، دیگانگا، سوریا وانشی، شامل تھے اور اس فلم کا پیجر تھا 10 کروڑ انڈیا میں اس فلم کے کلیکشن میں 1 کروڑ 52 لیڈکس اور فلم کے ورڈ بارٹ کلیکشن میں 2 کروڑ 9 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے فرائیڈے ایک ڈزاسٹر فلم قرار دی گئی 26 جولائی 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی ارجن پٹیالا اس فلم کو ڈارکیا تھا روہی جگراج نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دلید، دوسان، کریتی، سنن اور ورن شرما شامل تھے اور اس فلم کا پیجر تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جس 6 کروڑ 62 لیڈکس کے کلیکشن کیے اور ایک ڈزاسٹر فلم قرار دی گئی دو اگر 2019 کی فلم خاندانی شفاق خانہ اس فلم کو ڈارک کیتا ہے شلپی داس گوبتہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سناکشی سنہا، وارن شرما اور رنو کپور شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں جس 3 کروڑ 83 لیڈکس کے کلیکشن کیے اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی 6 ستمبر 2019 کو ریلیز ہوئی فلم 6 چورے اس فلم کا ڈارک کیا تھا نیتیش تیواری نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سشان سنگھ راجپور، شردہ کپور، وارن شرما، تاہیر راج وانس نبین اور تشار پانڈے شامل تھے اور اس فلم کا پیجر تھا 65 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 153 کروڑ 9 لیڈکس اور فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں 215 کروڑ 41 لیڈکس اور کلیکشن کے حساب سے 64 ایک بلوگ بسرہ فلم قرار دی گئی اور ایز ان ایکٹر وارن شرما کی اب تب کی ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے جنوری 2020 میں ریلیز ہونے والی مووی جے ممیدی اس فلم میں وارن شرما نے کیمیو اپیرنس دیئے تھے وارن شرما کی اپکمنگ مووی کی بات کریں تو ان کی اپکمنگ مووی کا نام ہے روحے افزا اور اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں ہارتک میتا اور فلم کی لیڈکاس ہیں جھانوی کپو راج کمارا اور وارن شرما شامل ہیں اور یہ فلم پانچ جون 2020 کو تھیلز پر ریلیز کے لیے پلان کی گئی تھی لیکن کرونا وارس کی وجہ سے یہ فلم ہو سکتا ہے پروسپون ہو جائے اور اس فلم کی ریلیز ڈیٹ آگے بڑھائی جا سکتی ہے وارن شرما کی اگلی مووی ہے کچی کچی ہوتا ہے یہ ایک انیمیٹیڈ مووی ہے جس میں ان کی وائس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس فلم میں عدد جن میں ایکٹرز کی وائس استعمال کی جا رہی ہے ان میں شامل ہے ادھے چوپڑا شارو خان رانی مگردی ریتھک روشن کاجول ایشوریہ رائے بھو بی دیوہ لکشے کمار لارا دتا سلمان خان جیسے بڑے ایکٹر ہیں وہیں پر اس فلم میں وارن شرما کی بھی وائس استعمال کی جا رہی ہے لیکن یہ فلم بھی ریلیز اس کی ابھی تک بتائی نہیں جا رہی ہے اس کو بھی شیئرپ کر دیا گیا ہے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ کے اپکمنگ نیو ٹیلنٹ کومیڈین ایکٹر وارن شرما کا کمپلیٹ باکس آرفیس کریئر انیلائز کیا وارن شرما کی ایزن ایکٹر آج کی سویلیس میں موجود ان کما موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ گن گن سوپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھ ہے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ